جیس جس سے تقار محمد چودری کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے جالے ڈگری کیس میں سمیرہ ملک کے خلاف درخواست پر سماعت مکمل کر کے نو اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آج سنا دیا گیا عدالت نے اینے انتر خوشحاب ون سے سمیرہ ملک کی دو ہزار آٹھ کے اندخابات میں کامیابی کا نوٹسکیشن کالا دم قرار دے دیا عدالت نے الیکشن کمیشن کو سبراہ ملک کے خلاف فوجداری کاروائی کرنے کا بھی حکم دیا عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار آٹھ کا نوٹسکیشن کالا دم ہونے کی بنیاد پر اس کے نتائج آئندہ کے اندخابات پر بھی ہوں گے عدالت نے سمیرہ ملک کو درخواست قزار مخالف امیدوار عمر اسلم ملک کے کیس کے حوالے سے ہونے والے خرجات ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے فیصلے کے بعد عدالت کے باہر موجود سمیرہ ملک ایک حمایتی کی حالت غیر ہو گئی اسے بے ہوشی کے حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے